جو ہم قربانی کا جانور لے کے آتے ہیں اس کو سجانا نیلانا دھولانا کیسا ہے اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جب ہم اس جانور کو قربان کر دیتے ہیں تو اس سامان کو سجاوٹ جو اس کے اوپر کی جاتی ہے اس کو کس طریقے سے مطلب سمال کے اپنے پاس رکھا جائے سجاوٹ کے اوپر اگر سے جس وقت زبا کرتے ہیں اس ٹیم پہ کوئی خون وغیرہ لگ جائے تو اس کو کس طریقے سے پاک کیا جائے جانور کو ضرورتاً نیلانا دھولانا یہ بھی جائز اور اس کو سجانا قربانی کے جانور کو یہ بھی جائز ہے اچھی نیت سے اگر اس کی سجاوٹ کریں گے ثواب ملے گا اس کا اب یہ جو اس کی سجاوٹ کی چیزیں ہیں یہ بھی اس کا حکم وہی ہے جو گوشت پوست کا ہے تو جس طرح گوشت اور کھال کھال لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف دینی ادارے کو یا کسی غریب کو دی جائے یہ ضروری نہیں ہے کھال خود بھی استعمال کر سکتا ہے کسی صاحب مال کو دے سکتا ہے کروڑوں پتی کو بھی اپنے یہاں کی قربانی کھال وہ دے سکتا ہے کہ بھلے یہ استعمال کرے جو کرے وہی حکم ہے جو گوشت کا کھال کا اور اس کی جھول رسی گنگرو گھنٹی کا حکم ہے پہلے اس کو اتار لیا جائے زبا سے پہلے کیونکہ زبا سے تو ورنہ یہ خون آلود ہو جائے گا اور ناپاک ہو جائے گا عام طور پر اس کی احتیاط نہیں کرتے وہ جانور کے ساتھ یہ سب چیزیں بندی ہوتی ہیں پھر یہ عموماً پھینک دیا جاتا ہے یہ پھینک دینا تو ظاہر ہے کہ غلط ہے بلکہ یہ قیمتی چیزیں اس کا تو اسراف ہو جائے گا اس طرح اپنے پھینک دیں گے یہ تو مال کا ضائع کرنا ہوا اور مال کو ضائع کرنا یہ چرن حرام ہے اس لئے پہلے اس کو احتیاط سے اتار لیا جائے اور اب یہ آپ چاہے خود رکھیں چاہے کسی دوست کو دے دیں کسی عام مسلمان کو دے دیں جس کو چاہیں آپ یہ اتار کے دے دیں اگر آپ چاہیں تو اس کو آئندہ سال کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں کہ چلو آئندہ قربانی کا جانور اللہ نے توفیق کی تو لیں گے اس کو پینا دیں گے یہ بھی جائز ہے ہاں اس کو بیچ نہیں سکتے اگر اس کو بیچ دیا تو اب اس کی رقم اپنے اوپر خرچ نہیں کریں گے بلکہ کسی مسکین کو غریب کو دے دیں گے اور بلا ضرورت اس کا بیچنا جائز بھی نہیں ہے اور اگر ناپاک ہو گیا تو اس کو پانی سے دھو کر پاک کر لیجئے اب جیسے گنگرو وغیرہ تو بہت جلدی پاک ہو جائیں گے البتہ یہ رسی اگر ناپاک ہو گئے خون اس نے پی لیا تب تو اس کا پاک کرنا وقت ایک محنت کا کام ہے کہ اس کو نیچوڑا بھی نہیں جا سکتا بہت سخت ہوتی ہے اس کو اتنا دھویں 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 کہ خون کا اثر جاتا رہے تو پاک ہو جائیں گی تو خون جو ہے یہ گاڑی نجاست کہلاتی ہے اسی طرح وہ گنگرو اور جو بھی ہے اتنا دھویں کہ اس میں خون کا اثر نہ رہے واللہ تعالیٰ اعلم ورسول اعلم عز و جل و صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم